بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اہدنامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ گویا حضرت مسیح کی بشارتوں یعنی ان کی آمد سے متعلق پیس جوئیوں کے لیے عیسائی اہدنامہ قدیم یعنی اول ٹیسٹیمنٹ کو بھی بائبل یا انجیل میں شامل کر لے یہ واپس ذہن میں رہے کہ پوری بائبل پوری انجیل میں لفظ انجیل یا بائبل استعمال نہیں اور پہلے بار یہ لفظ غالباً نوی صدی اسفی میں سامنے آیا لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے حضرات غلطی سے اہدنامہ قدیم یعنی تیسٹیمنٹ کو تورید کہہ دیتی ہے جبکہ تورید اہدنامہ قدیم کی پہلی پانچ کتابوں جنہیں خمسہ موسیوی کہا جاتا ہے صرف وہ ان کے علاوہ اہدنامہ قدیم میں مزید چونتیس کتابیں اور یہ اہدنامہ قدیم جو کہ یہودیوں کا مقدس صحیفہ ہے عیسائیوں میں بھی مقدس تصبر ہوتا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا عیسائیوں کے پاس ایک الہدہ اہدنامہ جدید یا نیو تیسٹیمنٹ بھی موجود ہے تورید جس کو شریعت یا قانون بھی کہتے ہیں اس میں پانچ کتابیں بیدائش جینیسیز جو کہ غالبت آٹھویں صدی قبل مسیح میں سامنے آئی اور اس میں بیدائی تاریخ اسرائیلیات بشمول تخلیق کائنات تخلیق آدم اور کئی انبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے ہیں یہ سب موجود ہیں دوسری کتاب تورید میں خروج یا ایکزوڈس کہلاتی ہے کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے مصر سے سفر اور پھر ان کے سہرائی سینہ میں بھٹکنے اور پھر شریعت عطا کیے جانے کا ذکر ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام شرعیہ ٹین کمانمنٹس کا بھی ذکر ہے تیسری کتاب تورید کی ایویڈکس یا احبار کہلاتی ہے اور جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لادی کے وہ کہیں معاملات کی تشریعی ہے جبکہ چوتھی کتاب نمبرز یا گنتی یا آداد کہلاتی ہے اور اس میں بنی اسرائیل کے آداد و شمار اور شجرے بیان اور پانچی کتاب یا استشناح کہلاتی ہے اور اس میں تمام احکامات اور قوانین جو پچھلی کتابوں میں ہیں وہ دور آئے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ان پانچ کتابوں کو گویا تورید کہتے ہیں اور یہ بات پھر بتاتا چلوں کہ ان کے علاوہ چونتیس اور کتابوں کو یہودی مقدس اور اہدنامہ قدیم مانتے ہیں صرف ان پانچ کتابوں یعنی تورید کو نہیں ہے لیکن اگر آپ یہاں کی گفتگو سے الگ گئے ہیں تو مزید آگے بات بتاؤں کہ یہودیوں کا اہدنامہ قدیم جس کے چھالیس حصوں میں سے صرف پانچ کو تورید آ جاتا ہے یعنی اہدنامہ قدیم کو جسے عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں اہدنامہ جدید یا نیو ٹیسٹیمنٹ کی طرح مقدس سمجھتے ہیں لیکن وہ صرف کیتولک عیسائی ہیں کیونکہ جو پروٹیسنس آئی ہیں ان کے ندیق اہدنامہ قدیم میں سے صرف انتالیس جو ہیں وہ اہدنامہ قدیم ہیں اور سات صحیفوں کو وہ اہدنامہ قدیم کا حصہ ہی نہیں سمجھتے انجیر میں شامل ہی نہیں کرتے یہ درہ تھوڑا سا پیچھ ہی ڈالاؤں پر اہدنامہ قدیم کا جائزہ لینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جونکہ بنی اسرائیل سات مرتبہ ان کے اوپر قیامت خیز تباہی آئی اس لئے کتاب بھی بار بار گم ہو گئے اور کئی بار اسے دوبارہ لکھا گئے اور اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے ہی کہیں تاریخ میں گم ہو گئے اور اب تک ان کی تلاش جاری لاؤس ٹرائٹس جن کا پہلے میں تلاشت پر چکا یہ انہوں کے قتل ان کی عبادت گاہوں کی تباہی اور مقدس صحیفوں کے جلائے جانے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ اہدنامہ قدیم بھی محفوظ نہیں رہا اور موجودہ اہدنامہ قدیم بہت بعد میں لکھا گیا اور جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسے ساتھویں صدی اسوی میں مرتب کیا دیا اور جن لوگوں نے اسے مرتب کیا انہیں مسورائی کہتی ہیں جنہوں نے وہ مصوردے جنہیں بوسیدہ یا ناکس پایا انہیں اچھی طرح جانچنے کے بعد ضائع کر دیا ان تمام تباہیوں کے دوران اصل نسخوں کا خاتمہ دیا اور ہر فرقے نے بعد میں اپنے مفاد اور نظریات کے مطابق دوریت میں کبھی بھی سید زبان بھی بدلتی رہی کبھی برانی کبھی رومی کبھی یونانی میں یہ بات بھی کہی تھی کہ یہودیوں کے دو مقدس ہیں اہد نام قدیم جس کا ایک حصہ توریت ہے اور جسے عیسائی بھی مانتے اور دوسرا حصہ ہے تلمود جیسے وحی غیر مقتوح کی حیثیت حاصل ہے یعنی وہ روایات جو یہودیوں کے ہاں انبیاء اور اکابرین سے سینہ بسینہ اسرائیلی علماء تک پہنچے اور اس وقت دو تلمود ہیں ایک فلسطینی اور ایک بابولی اور فلسطینی ہجم میں بابولی سے کہیں پڑی اور یعنیوں کے زندگی پر تلمود میں گہرا تلمود ہی زیادہ عام ہے توریت سے یعنی کہتے ہیں کہ جس نے تلمود کی تعلیم سے بے اتنائی بڑھتی اور صرف توریت میں مصروف رہا وہ نجات نہیں پاسکتا اور اس کا کوئی خدا نہیں لیکن جس طرح اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درز دیتا ہے اور پھر سکھاتا ہے کہ کس طرح اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے یہودیوں کے ہاں خدا کا تصور توریت میں کچھ اس طرح سے ہے خداوند انسان کو اس سرزمین پہ پیدا کر کے پشتایا اور کہا کہ میں نے جس انسان کو پیدا کیا نہ صرف اسے بلکہ حیوان اور پرندوں تک کو حلا کر دوں گا کیونکہ ان کے بنانے سے میں دکھی ہوا گویا توریت کے مدابع خدا بھی کوئی کام کر کے انسانوں کی طرح پشتا کر اور جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ عقیدہ توحید یہودی اقائد کا ایک جذب ہے تو اس کے بارے میں قرآن شریف نے اس بات کی سفقی سے نفی کی اور یہود کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وَقَالَتَ يَهُدَىٰ عزیر ابن اللہ گویسر اسلامی وہ مذہب ہے جو عقیدہ توحید کو خالصتاً بیان کرتا ہے دنیا میں کوئی مورخ یا ماہر اسرائیلیات آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ اہدنامہِ قدیم یا توریت اپنی درست آلت میں موجود ہے جبکہ قرآن مکمل اصل صورت میں قیامت تک موجود رہے کتابی شکل میں بھی اور کروڑوں انسانوں کے سینوں گرنے ایک اور بات اہم یہ ہے کہ مسلمانوں پر اس حقیقت کے باوجود کے قرآن کے سوا باقی الہامی کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ ترامیم کی نظر ہو گئی ہر کتاب کی مکمل عزت اور تکویم لازم لیکن یہودی صرف توریت یعنی انجیل اور قرآن شریف کو تصمیم نہیں کرتے اور اسی طرح عیسائی توریت اور انجیل کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن شریف کو نہیں مانتے جبکہ مسلمان سب کتابوں پر ایمان کرتے ہیں یہودیہ ایک نسلی مذہب ہے یعنی یہودی ہونے کے لیے ماں اور باپ کا یہودی ہونا ضرور یہ کوئی دوسری قوم یا مذہب کا شخص یہودیت قبول نہیں کر سکتا اور ان کے مذہب میں کوئی دوسرے مذہب سے شادی ہی نہیں ہو سکتا ان کی ریاست ازرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام تاریخ میں یہ قوم ناصر بخت نصر فیرانو اہل فارس مسلمانو عیسائیو جرمانز عربوں یہ سب سے ہی لڑتے رہے ٹکراتے رہے لیکن تمام تر دشواریوں کے باوجود ایک قوت بند کے بار بار ابرتے ہوئے اور اسی لئے وہ اپنے 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 کو اللہ کے پسندیدہ بندے یا چوزن کی برکھیں کسی پسلی نصر میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہودیوں کا حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر کرتا ہے کل سلیمانی بخت نظر باشا نے تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ کو وہ ساتھ رہ گیا تو جو کہ آج تک نہیں ملا اس عمارت کو فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے آج دنیا میں فری میسرز جن کا تفصیلی ذکر آئندہ کروں گا اپنی عبادت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرز پہ کرتے اپنے استماع کی جگہوں کو لوجز یا پھر ٹیمپل بھی کہتے ہیں پھر دوبارہ تعمیر ہوتے حیقل سلیمانی کو رومن بادشاہ ٹائپس نے تباہ کر دیا تھا یہ بہت دی پہلے بیان ہو چکی اور اس کی چند باقیہ بشمول ایک دیوار گریہ مقدس ترین دیوار کے طور پہ آج یہودی تمام یہودی اس کے دور میں عرض مقدس واپس آ جائیں گے اور دنیا سے بھوک افلاس نائنصافی اور قتل و غارت کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا ایک پور امن دنیا چھ ہزار اے ایم جو کہ عیسوی سال سن دو ہزار دو سو انتالیس بنتا ہے اس دور کا آغاز ہوگا جب ان کے بادشاہ مسیحہ کو باہر سورت دنیا میں واپس آ رہے یعنی تب دنیا کو چھ ہزار سال دنیا کے تخلیق کو مکمل ہو چکے ہوں گے اور سات ہزار ماہ سال ایک مختلف دور کا آغاز ہوگا یہودی کلنڈرز کے مطابق یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ زیرڑے یا یوم سب بھی ہر چھے روز کے بعد وہ دن ہے جب تخلیق کائنات کے دوران آرام کا دن تھا ساتھویں گویا ساتھویں دن کو ساتھویں ہنسے کو اسرائیات میں اہمیت حاصل ہے اور ساتھویں ہزار سال کا آغاز وہی بہت اہم ہوگا اور تب ہی وہ دور شروع ہوگا یہودیوں کے مطابق جب ان کے مسیحہ بادشاہ نے دنیا میں آیا یہ تمام تذکرہ یوں ضروری کہ ہم مسلمان یہ مان رکھتے ہیں کہ اب کوئی مسیحہ بادشاہ آنے والا نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ آخری پیغمبر تھے جو اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے اور جن کو یہودیوں نے مسیحہ سمجھنے سے انکار کر دیا تاکہ وہ انہیں شان و شوقت اور طاقت تو دب دبے کے بجائے راہ راست پہ آنے کی تلقیم کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوری تک لے گئے اور اب یہ شخصیت کا بنی اسرائیل کو انتظار ہے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ وہ حقل سلمانی کو تعمیر کر کے دوبارہ ان کی گمشدہ عظمت کو بہار کرے گا اور ایک کلینڈر بنا کے سامنے اسے لیٹے رہتے ہیں وہ کوئی مسیحہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے نزدی دجال ایک وقفہ اور وقف کے بعد دوبارہ خوشان بھی علماء کی ایک بڑی تعداد دوریت اور قرآن کا بغور مطالعہ کر کے آخر زمہ اور دجال کا تعلق بنی اسرائیل سے ایک بلکل مختلف انداز میں بھی بیاں گا جس کا تعلق واقعہ اجل سے ہے فیرون کی علاقہ کے بعد اس کے پنجے سے آزاد ساری قوم ایمان لے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ کوہتور پہ جا کر اتقاف کریں جس کے بعد انہیں توریت دی جائی قرآن شریف کی وہ آئیت پھر جب اس کے رم نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ڈھا کر برابر کر دی اور موسیٰ گر پڑا بے ہوش ہو کر یہی موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقاط تیس آدھے کے مطابق تیس میں دن کی شام تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو قوم میں یہ افعہ پھیل گئی کہ یا تو موسیٰ علیہ السلام وفات پہ گئے یا کوہتور پہ اللہ نے انہیں رد کر دیا جس کے بعد وہ غمزدہ ہو کر کہیں چلے گئے چنانچہ بنی اسرائیل نے حارون علیہ السلام سے کہا کہ وہ جو ہمیں نکال کر یہاں تک لائے تب غائب ہو گیا اس لئے ہمارے لئے ایسا خدا بناو جو میں آگے رستہ دکھائے حارون علیہ السلام نے تمام لوگوں سے کہا کہ اپنی بیویوں لڑکوں لڑکیوں کے زیورات اکھٹے کریں اور اس کے بعد قوم نے ایک سونے کا بچڑا تیار کر دیا حارون علیہ السلام نے ان کو بچڑے ایک سٹی عبادت سے روکنے کی کوشش کی لیکن خود کو ان کے سامنے بے بس پایا اور صرف دس ہی دنوں میں پوری بنیسرائیل قوم ایک بار پھر منحرف اور نافرمان بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہ جلد پہاڑ سے اترے کوئی دور سے اور سب سے پہلے حارون علیہ السلام سے باز پرچ گئے کہ وہ اس فتنے کے دوران کیا کر رہے تھے اور انہیں یہ سب کچھ بتانے وہ پہاڑ پہ کیوں نہیں آگئے جب حارون علیہ السلام نے انہیں حالات کی پیچیت کی سے آگاہ کیا تو حضرت موسیٰ مطمئن ہوئے اور پھر انہوں نے حارون علیہ السلام اور دیگر مومنین کے لئے دعا لیکن جم یعنی بچڑے کی پوجہ کی سزا کے طور پر بنیسرائیل کے ہزاروں افراد موت کے گھاڑ اس طرح اتر گئے کہ انہوں نے خود ایک دوسرے کو قتل کرنا اس واقعے سے متعلق کئی یہودی اور مسلمان علماء کئی سوالات اٹھتے ہیں مثلا یہ کہ آخر ان دس دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ ساری ہی قوم نافرمان ہو گئی ایک بار پھر بچڑا کس نے اور آخر کیسے بنایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اتنی سخت سزا کیوں دی اور اگر وہ شخص جس نے کئی روایات کے متابق بچڑا بنایا تھا تو اسے حضرت موسیٰ آنے والا کیسے بچنے کو ایک خیال علماء کے درمیان یہ ہے کہ اس وادی میں دجال بنی سرائل کے سامنے ایک انسانی روپ میں اس وقت بھی ظاہر ہوا تھا سامری کی شکل جس نے تمام ہی قوم کو بھٹکا دیا سیاک و سباک سے بہت سے علماء یہ نتیجہ اقصد کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اصلا دجال اکبر ہے اور اگر اس وقت اسے مارنے کی کوشش کی گئی تو اس کی موت واقع نہیں ہو اس لیے بچڑا بنانے والے کو مارنے کی کوشش نہیں کی گئی لیکن حضر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے خدای کا دعویٰ کرنے والے بچڑے یاجل کو پکڑا پہلے اسے آگ میں جلا کے خاخصدر کیا اور پھر اس خاخصدر کو باریک بیرز ڈالا اور اس کو پانی میں بھا دیا مذاہب اور علامی کتابوں پر گہری نظر رکھتے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کے بعد سے ہر پیغمبر کو فتنہ دجال سے ڈرائے گیا کیا اس کا مفہوم یہ لیا جائے کہ دجال ایک شخص نہیں بلکہ کسی فلسطے یا طاقت کے نام آدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واقسی سے پہلے دجال کو آخری دور میں ظاہر ہونا ہے نام سوال یہی کہ کیا وہ بطور یہ انسان کہیں موجود ہے جو اس سے پہلے بھی ظاہر ہوتا رہا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بیان ہوتا ہے اور آخر زمہ میں ایک بار پھر بڑی حیثیت میں ظاہر ہوگا اس کو ربلیس کا کیا تعلق ہے اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے موجود ہے تو کیا واقع عجل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے علاوہ بھی کہیں اور ظاہر ہوا کسی اور دور میں یا علماء کو کسی اور واقع کے دوران دجال کی موجودگی کا شک بھی ہوا یہ عجب معاملہ ہے کہ نہیں کہ تاریخ صرف دو بار تمام عذہر کی تاریخ صرف دو بار دجال کی موجودگی کا سرہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور دوسرا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں تمیمداری کی حدیث میں ملتا ہے تمیمداری ایک عیسائی جنہوں نے مدینہ میں اسلام قبول کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں دجال سے متعلق جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر لیکن یہ واضح نہیں کہ وہ ایک خواب تھا یہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ہوش و حباظ دیکھا اور کوئی جیتی جاگتی مخلوب تھی جو ان کے سامنے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ نماز کے بعد سنے کہ حضرت تمیمداری نے کیا دیکھا جب تمیمداری رضی اللہ نے اپنا تجربہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی تزدیق کرتا ہے جو میں نے تم سے کہا حدیث حضرت عامر بن شراجیل کے حوالے سے حضرت فاطمہ بن چکیس رضی اللہ عنہ سے روایت اور وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لئے جمع نہیں کیا بلکہ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں تمیمداری کا بیان کردہ واقعہ سناؤ تمیمداری نے مجھے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو لحم اور قبیلہ بنو حضام کے تیس لوگوں کے ہمرا بحری جہاز میں مہوے سفر تھے کہ پانی کی بھبری موجوں میں ان کے جہاز کو رستے سے بھٹکا دیں وہ ایک ماہ تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے کے قریب جانب اور غروب آفتاب کے وقت جہاز کو جزیرے کے قریب لے پھر چھوڑی کشتی میں بیٹھ کے وہ جزیرے تک پہنچے اور اس میں داخل ہو گئے وہ انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا جانور دکھائی بالوں کی کسرت کے باعث پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی جانب کون سی انہوں نے تاجب سے کہا کہ تیرہ ستیا ناس ہو تو کیا چیز ہے تو جواب دیا اس مخلوق نے جساسہ انہوں نے پوچھا کہ جساسہ کیا تو اس نے کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ جو اللہ تھلگ رہتا ہے وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت خواہش مند ہے پوچھ احساسہ نہیں جب اپنا نام بتایا تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ کوئی شیطان ہی نہیں ہم نے جلدی سے اس خان کھ کارم کیا اور جب وہاں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم جسا انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندہ ہوا اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندے تھے اور گھٹنوں سے ٹکھنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہم نے کہا کہ تیرے لیہ ہلاکت اس نے کہ تم میرے بارے جاننے میں کامیاب ہو گئے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو ہم نے کہا کے ہمارے رب ہے اور ایک بہری جہاز میں سوار تھے کہ سمندر کی توفانی بپری لہروں نے ہمیں دربدر کر دیا اور ہمیں جزیرے تک مہنجا دیا اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے خجوروں کے بارے میں بتاؤ ہم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا بوچھنے چاہتے ہو بیسان کے خجوروں کے درختوں پر پھل آتی ہیں یا نہیں ہم نے جواب دیا کہ ہاں پھل آتے ہیں بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک ہے جو نہر جالود کے جنوب مغرب میں پھر اس نے پوچھا کہ مجھے جھیلے تبریہ کے بارے میں بتاؤ کیا اس میں پانی موجود ہے اور کتنا پانی ہے تو ہم نے کہا کہ بہت پانی ہے تو پھر اس نے کہا کہ انکری پانی ختم ہو جائے گا پھر اس نے کہ مجھے زخر چشمے کے بارے بتاؤ یا وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کاشت کاری کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں کرتے ہیں پھر اس نے کہا کہ امی پیغمبر کا کیا حال ہے ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر چکے اور مدینہ منورہ میں مقیم ہوں اس نے پوچھا کہ عربوں سے ان کی جنگ ہو چکی ہم نے کہا ہاں ہو چکی اس نے کہا نتیجہ کیا رہا ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آگئے ہیں اور سب نے عطاق قبول کر لی اس نے کہا کہ کیا یہ سب کچھ ہو چکا ہم نے کہا بلکل یہ سب کچھ ہو چکا اس نے کہ یہ ہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی عطاق کریں اب میں تمہیں اپنے بارے میں حیر کا چکر چالیس روز میں لگا لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کیونکہ یہ دو شہر مجھ پہ حرام کر دی گئے ان میں سے کسی شہر میں اگر میں داخلے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک فرشتے سے ہوگا جو تلوار لیے میرے سامنے کھڑا ہوگا وہ مجھے ان شہروں میں جانے سے روک دے گا یعنی مکہ اور مدینہ کے تمام رستوں اور شہرہوں پر بھی فرشتے متین ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں حضرت فاطمہ منتقیس رضی تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ پھر رسول اللہ نے اپنا اصا زمین پہ مارا اور فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی بات اچھے لگی کیونکہ وہ میرے بیان کے مطابق اور پھر آپ نے فرمایا کہ خبردار رہو وہ یعنی تجال شام کے سمندر یعنی بہر متوسر یعنی یمن کے سمندر یعنی بہر عرب میں لیکن نہیں وہ مشرق میں ہے اور پھر آپ نے مشرق جانے بھی اشارہ فرمایا اور حضرت فاطمہ بن دکیس رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ حدیث ذہن میں محفوظ کر لی تو کیا تجال کسی ایسے جزیرے میں ہے جو کہ مدینہ منورہ کے مشرق میں یا پھر ان سمندروں میں جو کے مختلف جگوں پہ بیان کیے جاتے اور کیا وہ جزیرہ جس کا ذکر ہوا یہ بھی کہیں انہیں سمندروں میں ایک وقف اور وقت کے دوبارے دوستاندی دجال کا فتنہ عظیم ترین فتنہ بیان ہوتا ہے لیکن وہ کہاں ہے کب سے ہے اور اس کا ظہور کس مقام پر کس وقت ہوگا اس بارے میں قرآن شریف میں ذکر خصوصا تب جبکہ اہم ترین مذاہب میں آخر زمہ کے حوالے سے اس کا اہم ترین کردار ان کے بیشتر علماء دجال ہی بیان کیا حکمت ہے ہم نے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو اپنی امت کے بارے میں اس فتنے کا بہت خوف تمام انبیاء سابقین نے بھی اپنی امتوں کو حضرت نوح کے بارے اس فتنے سے ڈرائے تھا اور نبی نے ہر نماز کے آخر میں فتن دجال سے پناہ مانگنے کا حکمت کردی قرآن مجید میں ذکر نانے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے اس پہ بات نہ کروں گا لیکن خروج دجال سے پہلے ایک اہم واقعہ یوں پیش آئے حضرت ابو حریرہ رضی 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 عیسائی اہماک یا دابق کے مکام پہ پڑاؤ نہ دابق کی تاریخ بستی شان کے شہر حلب کے نزدی ترکی کی حضور سے دس کلومیٹر کے فاصل عیسائیوں جو کہ اس وقت روح زمین پہ بہترین لوگ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوں گے تو عیسائی کہیں کہ تم لوگ ہٹ جاؤ پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کرنے دو جو ہم میں سے کرتار ہوں گے اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں تب تک کئی جنگیں ہو چکے ہوں گی جن میں مسلمان کامیاب ہوئے لیں گے عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہوگا اور وہ پھر مسلمانوں کے لشکر میں اسلام قبول کرنے کے بعد لڑے لیکن مسلمان کہیں گے کہ نہیں اللہ کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے نہیں الگ ہو سکتے لڑائی شروع ہوگی اور مسلم لشکر کا ایک تہائی حصہ میدان جنگ سے فراد ہو جائیں گے لشکر کے ایک تہائی لوگ شہید ہو جائیں گے اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہدہ اور باقی ایک تہائی لشکر فتح سکتے یہ لوگ کبھی فتنے میں مختلع نہیں ہوں گے اور یہی لوگ قسطنطنیہ فتح جب وہ امی تلوار زیتون کے درختوں سے لٹکا کے مال غنیمت وغیرہ تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان درمیان میں آکے آواز لگائے گا کہ لوگو تمہارے بعد مسیح دجار تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا شیطان کی خبر سن کے لشکر اسلام کے سپاہی گھبرا کے وہاں سے نکلیں خبر تو باطل ہوگی غلط ہوگی لیکن جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعی مسیح دجال کا ظہور ہو جاتا ہے ماما باہلی رضی اللہ تعالی اسے روایت ہے کہ خروج دجال سے پہلے تین سال بہت سختی اور شدت دی لوگ ان سالوں میں خوراق کی شدید قلت کے شکار ہوں گے پہلے سال اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ایک تہائی بارش روک لے اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ایک تہائی پیداوار بن کر گے پھر اگلے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی دو تہائی بارش روک لے اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی دو تہائی پیداوار بن کر گے اور پھر تیسے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی ساری بارش روک لے اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی ساری پیداوار بن کر گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آسمان سے بارش کا ایک کترہ نہ گرے گا اور زمین سے کچھ پیدا نہ ہو گروہ زمین پر جتنے بھی سایہ دار دھرکت ہوں گے وہ تباہوں پر باد ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ دکھائے لوگ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پہ لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحب دل اللہ کسرت سے پڑھیں گے یہی ان کے لئے خورا کمان کریں یہ تجال کے ظہور سے پہلے ہوگا جو کہیں موجود ہے لیکن کہاں ہم نہیں جائیں مدینہ کے مشرق میں کس طرح یا کسی جزیرے میں کسی سمندر میں کون سا جزیرہ کیا برمودہ ٹرائینگل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اپنا دوستوں اور شیطانوں گردونوہ کے لوگوں کا سپا خیال لکھئے گا اللہ